فانسی کے سزا کو برکارہ رکھا ہے دیش کی سروچہ دالت نے جبکہ باقی کے جو دس لوگ تھے جنہیں فانسی کے سزا تارا کوٹ کے اور سے دی گئی تھی ان کی سزا کو عمر قید میں تبدیل کر دیا گیا اور اس پورے معاملے پر اجول نکم سرکاری وکیل انہوں نے کیا کچھ کہا ہے وہ بھی سنیے بانبلاس میں بارہ اروپی کو فانسی کی سجا بمبے کے تارا نیالے نے اعلان کی تھی اس میں سے آج پہلی ایک فانسی سجا جو ٹائگر میمن کا بھائی یاکوب میمن اس کو سپریم کورٹ نے برکارہ رکھی ہے میں اس خیصلہ کا سواگت کرتا ہوں کیونکہ یاکوب میمن ٹائگر میمن انہوں لوگوں نے بانبلاس کی دعوت ابراہیم کے ساتھ ملکے دبائی میں ساجش کی تھی یاکوب میمن کی فانسی پاکستان پہ ایک دباب ڈالے گی اور پاکستان کو ابھی کسی بھی حالت میں دعوت ابراہیم یا ٹائگر میمن کو چھپانا بہت مشکل ہوگا سوال بڑا ہے کیا باسٹوں میں ایسا سنبھا ہوگا جس کا ذکر اجول نکم کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے اور ان سب کی بیچ آپ کو بتا دیں اب سنجد ات کے بکیل ستیش مانشند نے اس پورے معاملے پر کیا خوش کہا ہے مومبئی سے وہ بھی سنی ججمنٹ آنے کے بعد باچیت ہوئی ہے اور بولا ہے کہ میں سرونگ ہوں اور سرونگ رہوں گا اور جو بھی بھگوان نے اس کو بھوگنے کے لئے بھولا ہے بھوگے گا سپرینگ کوٹ کے ججمنٹ جو ہے ابھی تک ہمارے ہاتھ میں آئے نہیں ہے شام تک آنا چاہیے اس کے بعد جو بھی کاروائی کرنا ہے اس کا ہم تحر کریں گے اور چار ہفتے کے اندر اگر کوئی اس کو راحت ملی تو لے گا اگر نہیں مل سکتی ہے تو سپرینگ کوٹ جو بھی آدیش ہے سپرینگ کوٹ کا اس کا پالن کرے گا جہاں تک دیت سینٹنس کا سوال ہے انہوں نے یاکوب میمن کے دیت سینٹنس کو کنفرم کر دیا ہے باقی سینٹنس کو جو دیت سینٹنس ہے اس کو کمیوٹ کر دیا ہے لائف جر میں سینٹنس یاکوب میمن کا کنفرم کیا گیا ہے ان کے کردنسیلز کو دیکھتے ہوئے ان کے بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہوئے ان کے کنٹرول اوبر داب سیچویشن سنجدت کے وکیل ستیش مانشندے اور اس کے ساتھ یہ انیا آروپیوں کے جو وکیل تھے انہیں آپ سنتے ہوئے نظر آئے زاہر طور پر شیرش عدالت کا جو فیصلہ ہے اس کے بعد جو بھی کانونی آپشن بچتے ہیں اسے اپنایا جائے گا ورنہ سروچ عدالت کا فیصلہ تو ہر حال میں مبانے ہی ہوتا ہے اور ان سب کی بیچ رامپور سے سانسد جیہ پردہ نے کس طرح سے دکھ ظاہر کیا ہے سنجدت کے جو فیصلہ سنجدت کے خلاف آئے ہے اس پر سنیے سنجدت کو پانچ سال کی سجا سنائے گا یہ ہمارے ساتھ باتشیت کرنے کے لیے جائے پردہ جی ہے جائے پردہ جی آپ سنجدت کے ساتھ کام دیکھئے ہیں کس طرح سے دیکھتے ہیں سنجدت مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے بہت خراب لگ رہا ہے بہت دکھی ہوئے ہوں میں کیونکہ سنجدت ہمارے ساتھ بہت قریب ہمارے دل میں ہے اور ان کے ساتھ ہم کئی فلموں میں کام کیا اور ایک ساتھ ہم لوگیں ایک ہی پارٹی میں رہ کر پولٹکس بھی کیا ہے اس کے علاوہ یہ سنجدت ایک بہت سمانت سے جو فیملی سے جڑے ہوئے انسان ہیں سنیندت صاحب کے پتر ہے سنیندت صاحب اس دیش کے لیے انہوں نے بہت کچھ سیوہ کیے اور ان سیوہ ابھی بھی لوگ یاد کرتے ہیں خاص طور پریہ میرے بہت قریب ہیں اور پریہ ہمیشہ بھائی کے لیے ہمیشہ کھڑی رہی اور میں بھی سنجدت صاحب کے ساتھ ہوں لیکن عدالت کو سمان کرتے ہیں آج جو انہوں نے فیصلہ دیا ہے ان کو ہم ہمیشہ سمان کرنا چاہیے لیکن سنجدت جو 18 مہنہ جو جیل میں اسی معاملے پر انہوں نے جو سجا بھوکتا ہے لیکن آج پانچ سال کا یہ سجا دینا سنجدت نوئنگلی انوسنٹلی اس کام اگر کیا ہو لیکن سجا سجا ہوتی ہے لیکن بات یہ ہے کہ ان کے جیون پر بہت اثر پڑے گا اچھے فلم ہی دنیا میں کیونکہ کئی فلموں میں بھی کام کر رہے ہیں کتنا آثرا ہوئی ہیں دیکھیں فلم انڈسٹری بہت سنسٹیو رہتی ہے کئی پروڈیوسرز ان کے اوپر ان کے اوپر انویسٹ کیے ہوں گے اور پروڈیٹس میں آدھے پروڈیٹس بنی ہوئے ہوں گے تو ان پروڈیٹس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں یہ نہیں کر سکتے ہیں یہ تو مجھے پتا نہیں ہے لیکن پانچ سال بہت لمبا سمائے ہوتا ہے اس معاملے میں انڈسٹری کے لیے آج اس جو سنجیدت کے اوپر اس طرح کا سجا ہے یہ بہت شوکنگ یوز ہے اچھا ایک آخری پروس ان کے پریوار کے لیے خاص کر ان کی پتنی امانتہ ان کی بہن پریادت کے لیے کیا سندیس سندیس تو یہی ہے کہ پوری پریوار ہمیشہ کچھ نہ کچھ سنگرش کرتے رہے ہیں اور سنجیدت کے جیون سنگرش میں ہی چلا آیا ہے اور ہمیشہ وہ سنجیدت سنگرش کر کے اپنے بلبوت پر وہ باہر نکلتے رہے ہیں وہ کبھی کمزور نظر نہیں آیا ہے اس بار بھی میں مانتہ اور بچوں کو دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوتی ہے کیونکہ بچے بہت چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو میں ہمیشہ ان کے پریوار کے ساتھ ہوں آج بھی ہوں کل بھی ہوں ہمیشہ رہوں گی تو یہ تھی جیہ پردہ جن کا ساپ طور پر کہنا ہے کہ پورے معاملے کو لے کر جیہ پردہ سنجیدت کی پریوار کے ساتھ ہیں کیونکہ بھروسہ ظاہر کرتے بھی سنجیدت اور ان کے پریوار کے پرتی جیہ پردہ کو آپ سن رہے تھے جو آج بھی ان کے ساتھ کھڑی ہیں اور ہمیشہ کھڑی رہیں گی وہیں سنجیدت کو ملی سزا پر کانگریز ایتار آشتی دربی نے کہا ہے کہ کوٹ کے فیصلے کا سب ہی کو سمبان کرنا چاہیے موسیقی